بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی کوئک سی ریسپی ٹومیٹوز چکن کی تو ٹومیٹوز چکن بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جتنی کونچیٹی میں آپ چکن لے رہے ہیں اتنی ہی کونچیٹی میں آپ لینے لینے ہیں ٹوماتر چکن کو واش کر کے اپنے ڈرین ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور ایک کڑاہی کے اندر کسی بھی پین کے اندر تھوڑا سا آئل جتنی کونچیٹی میں چھکن ہے اس کے حساب سے آئل ڈال کر اس کو ہیٹ اپ کر لیں اور اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ لیسن اور ادرک جو ہے وہ چاپ کیا ہوا ڈالنا ہے پیسٹ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت چاپ کیا ہوا جو ہے وہ اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے اب اس میں ایک چائے کا چمچ زیرہ ڈالیں گے اور چاپ لیسن درک کے ساتھ زیرے کو جو ہے وہ دو سے تین منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اچھا میں ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ چنے اور آلو کی ترکاری بنا رہی ہوں اس لیے جو ہے وہ ساتھ میں دوسرے سالن کی چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی تو جب لیسن درک اور زیرہ فرائے ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے چکن جو ہم نے دھوکے رکھا بہتا چکن ڈالیں گے اور ساتھ میں آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال دیں گے تاکہ جو چکن ہے فرائے ہو جائے اچھے سو بلکل پھکا پھکا نہ لگے نمک ڈالنے سے جو ہے وہ چکن کا فریور زیادہ انہینس ہو کے آتا ہے اب آپ نے چکن کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور ایک گولڈن سا کلر جو ہے وہ آج ہے مینوائل ہم کیا کریں گے جو ہم نے ایکل کونچٹی میں ٹومیٹوز لیے ہیں ان کو ہم نے چاپ کرنا ہے بہت بڑا نہیں کرنا اور نہ ہی اس کی پیسٹ بنانی ہے تقریباً ہاف انچ کے سائز میں رکھ کے ہم نے ان کو چاپ کر دینا ہے سیڈز سمیت اور پھر ہم نے اس تمام ٹومیٹوز کو ایڈ کرنا ہے ہمارے چکن کے اندر جب چکن اچھے سے ہمارا فرائے ہو جائے گا اچھا اس میں جو ہے سپائسز بہت لیمیٹیڈ سے ڈالتے ہیں صرف نمک ڈالتا ہے اور کالی مش ڈالتی ہے جو زیڑا ہے وہ میں نے صرف اس کے اندر سے سمیل کو ختم کرنے کے لیے ڈالا ہے بہت اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب چکن ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ٹومیٹوز اچھے سے مکس کریں گے ساتھ میں آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ کالی مش یہ ڈپرینڈ کرتا ہے کتنی کونٹیٹی میں میرے پاس تقریباً ڈیٹ پاو چکن تھا تو میرے جو سپائسز ہیں اس کے حساب سے ہیں آپ نے سپائسز اپنی کونٹیٹی اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے ہیں اگر آپ چکن زیادہ یوز کر رہے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیجئے کم ڈال یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے حساب سے اب ہم نے لگا دیا ہے ڈھکن اور ڈھکن لگانے کے بعد ہم نے جو ٹوماتر پانی اپنا ریلیز کریں گے اسی پانی کے اندر ہی ہم نے چکن کو اچھے سے گلا لینا ہے ٹوماتر کا پانی بھی اچھے سے ہم نے خوش کر لینا ہے تاکہ ٹوماتر جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو کے گریوی کی شکل اختیار کر لیں اور جو اچھا سا ایک ٹیکسٹر جو ہے وہ کڑاہی ٹائپ کا آجائے تو اب اس کو ہم ڈھکن لگا کر کور کر کے پکاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈھائے ہو جائے ساتھ کے ساتھ میرے چیرچنے اور آلو کا سالن بن رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ٹوماتر کا پانی خوش گھونے تک ٹیکن کو فرائے کریں گے اچھے طرح سے تاکہ جو سمیل ہے وہ ٹیکن کی وہ ختم ہو جائے اچھا اس میں نہ تو پیاز جلتے ہیں نہ اس میں ہم نے دہیں استعمال کرنی ہے نہ اس میں ہم نے حلدی ڈالنی ہے دھنیا پاوڈر بھی نہیں ڈالنا اور صرف یہ تھوڑے سے سپائسز کے ساتھ ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے ٹوماتر کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوش گھو چکا ہے چکن بھی زبردہ سا بھون گیا ہے اور کلر بھی اس کا اچھا سا گولڈن آ چکا ہے گل بھی گیا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جولین کٹ جنجر کو چاہیں تو دھنیا سے گارنش کرنی جی اور یہ ہماری چھٹ پٹ منٹوں میں بننے والی ٹوماتر چکن کراہی تیار ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے دعاوں میں یاد پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ